بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تو قربانی ہو جائے گی اور اگر سینگ جڑ سے نکل گیا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی اور اگر سینگ جڑ سے نکلا مگر اس کے بعد وہ زخم اس کا ٹھیک ہو گیا بھر گیا اب اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور دانت ٹوٹیں گا مصدر یہ ہے کہ اگر دانت ٹوٹ گئے جانور کے اب دیکھا یہ جائے گا کیا وہ گھاس تر سکتا ہے وہ چارہ کھا سکتا ہے اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے اتنے دان ٹوٹے ہیں کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی اور اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا اتنے اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو اس صورت میں یہ عیب والا جانور ہو جائے گا اور اس کے قربانی جائز نہیں